بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لإسلام والصلاة والسلام على سیدنا محمد خیلی الانام وعلى آلہ واصحابہ العزام الى یوم القیام اما بعد حضرات اس وقت ایک اہم ترین مسئلے کے سلسلے میں اپنے سامعین اپنے مخاطبین اور خاص طور پر ان کے ذریعے سے مساجد کے ذمہ داران تک ایک اہم ترین پیغام پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی غرض سے آپ سے اس وقت خطاب کرنے کا موقع ملا حضرات ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اور مردوں کے لئے نماز کے ادائیگی کے سب سے بہترین طریقہ جماعت ہے اور جماعت جو ہے وہ مساجد میں ادا ہوتی ہے اور مساجد کی جماعت ظاہر امام کے ذریعے سے قائم ہوگی تو گویا امام ہماری نماز کا ایک اہم ترین انصر ہے امامت کا منصب اتنا عظیم منصب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بزاعت خود اس منصب پر فائز اور قائم تھے اور اس قائنات کے سب سے افضل ترین امام اللہ کے نبی علیہ السلام تھے آپ علیہ السلام کے بعد حضرت خلفاء راشدین جب تک حیات رہے امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے چناتے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک خلیفہ رہے امام رہے پھر خلیفہ دوم حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ جب تک خلیفہ رہے امام رہے اسی طرح سے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ جب تک خلیفہ تک امام بھی رہے پھر خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ جب تک خلیفہ رہے جہاں رہے امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے لہذا امامت کا منصب انتہائی عظیم تلیم منصب ہے اور تمام مختدیوں کو امام کا ممنون ہونا چاہیے کہ امام امامت کے ذریعے سے ہماری نماز اجتماعی طور پر ادا کرار رہا ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماموں کے بتعلق ارشاد فرمایا الامامو زامینون امام جو ہے وہ مختدیوں کی تمام نمازوں کا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں مسجدوں کا حال یہ ہوگا کہ مسجد عالی شان ہوں گی مگر امام نہیں ہوں گے اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوں گے کیونکہ اماموں کی ناقدری ہوگی اماموں کی بے عزتیں ہوں گی اماموں کو مقام نہیں ہوگا اور اس لئے لوگ امامت کرنے سے کترائیں گے اور ہوتے ہوتے پھر مسجدیں بڑی عالی شان تعمیری اعتبار سے ہوں گی بار امامت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے سیاتی علی الناس زمان لَا يَجِدُنِ امَامَ يُسَلِّبِهِمْ ایک حدیث مبارک اور ایک حدیث مبارک میں ہے يَتَدَافَعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُنِ امَامَ يُسَلِّبِهِمْ مسجد کے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر کہیں گے آپ نماز پڑھائیں وہ کہے گا آپ نماز پڑھائیں وہ کہے گا آپ نماز پڑھائیں اور کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا اس لیے کہ لوگ امامت کے منصف کو توہین کر کر کے تحقیر کر کر کی اتنا حلکہ بنا چکے ہوں گے امامت کرنے کے لئے کوئی تیاری نہیں ہوگا چنانچہ اس وقت ہماری اماموں کے جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ بعض دفعہ مسجدوں کے لئے امام ہی نہیں ملتے ہیں اور مسجد کے منتظمین اعلان کرتے رہتے ہیں اخباروں میں اعلان چھتا رہتا ہے امام صاحب کی ضرورت ہے مگر امامت کے لئے افراد ملتے نہیں ہیں اور نن نہیں ملتے ہیں تو بعد میں ایسے افراد کو امامت کے منصف پر فائز کونے میں مجبور ہو جاتے ہیں جن افراد کے اندر امامت کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے امام کے اندر جتنے اوصاف ہونے چاہیے وہ اوصاف نہیں ہوتے ہیں ایسے افراد کو پھر امامت کے منصف کے اور زیادہ توہین ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ ہے آج کے زمانے کی امام حالانکہ غلطی اپنی ہے کہ ایسے افراد کو امامت کے عہدے پر فائز کیا جن کے اندر امامت کرنے کی اوصاف نہیں ہیں تو حضرات اس ایسی صورتحال میں ایک طرف سے مسجد کے منتظمین کے کندوں پر بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کو سمجھیں دوسری طرف سے اماموں پر بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور تیسے رضا سے عام نمازیوں کی ذمہ داری وہ سمجھیں حضرات مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ امام کا انتخاب کرتے ہوئے اچھے سے اچھا میار قائم کر کے پھر اماموں کا انتخاب کریں کم سے کم امام کی قیرات صحیح ہونی چاہیے قرآن کریم اتنا یاد ہونا چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق تلاوت کر سکے پڑھنا اس کا درست ہونا چاہیے شریعت کے ضروری مسائل سے واقف ہونا چاہیے اور اگر جمعہ کے نماز پڑھانی ہے تو خطاب کرنے کی بہترین صلاحیت ہونی چاہیے تقوی شعار ہونا چاہیے گناہ کبیرہ سے بچاوہ ہونا چاہیے اور اسلامی وضاقتہ جس میں خاص طور پر لباس اور ڈاڑی شریعت کے حکم کے مطابق متشرح ہونا چاہیے یہ اعصاف جب امام کے در پائے جائیں گے تو ایسے امام کا انتخاب کریں اگر مسجد کے منتظامیہ کی ذمہ داران اس میعار کو پورا خود نہیں کر پائیں گے یا وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو امام کے سلیکشن کے لیے ایک طرف سے اعلان نکالیں دوسرے طرف سے چند ماہرین کو لائیں اور ان ماہرین سے کہیں کہ ہماری مسجد کے لیے امام کا سلیکشن ہونا ہے جو درخواست دہندہ ہے ان تمام حضرات کو آپ انٹرویو کریں ان کا تقویٰ دیکھیں ان کے عقائد دیکھیں ان کے مسائل دیکھیں ان کا پڑھنا دیکھیں اور وہ تمام اوصاف جو امامک کے لیے ضروری ہیں وہ تمام اوصاف اگر ان کے در پائے جائیں تو آپ ہم کو تجویز دے دیں ہم اسی امام کو سلٹ کریں گے جیسے دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جب اساتذہ کا انتخاب ہوتا ہے تو تعلیمی اداروں کی طرف سے ماہرین کے ٹیم بلائی جاتی ہے اور ادھر سے ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر درخواست دہندگان جب آتے ہیں تو انٹرویو کرنے والے ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور وہ پورا ایک پینل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جس کے حق میں وہ سفارش کرتے ہیں اس کا انتخاب ہوتا ہے پھر ٹھیک اسی طرح سے مسجد کی منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں اور اس انتخاب کرنے میں ماہرین کو بلائیں اور وہ ماہرین کے ذریعے سے مسجد کا انتخاب امامت کا انتخاب کرائیں پھر جب امامت کا انتخاب ہو جائے گا تو ان اماموں کو اچھی سے اچھی تنخوا دیں بہتر سے بہتر تنخوا دیں غور کریں اس بات پر کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کم تنخوا پانے والے ہمارے امام ہیں اور وہ بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں وہ اپنی حیاء کی بینہ پر اپنی ضروریات کسی قسم میں ظاہر بھی نہیں کر پاتے ہیں ظاہر ہے وہ دامن نہیں پھیلا سکتے وہ بھیگ نہیں مانگ سکتے اور امامت کے منصف کی بنا پر وہ اپنی زبانوں پر چپ کے تالے لگا کے رکھتے ہیں اور انتہائی کڑھن والی زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ بہت ساری اماموں کے بیو بچے ضروریات کے حد تک بھی تڑھتے رہتے ہیں آپ غور کریں اگر کسی امام کی آردہ سزار روپے تنخوا ہے تو وہ کیسے اپنی خرچیں پورے کرے گا کیسے اپنی گھر والوں کے خرچیں پورے کرے گا لہٰذا آپ مسجد کے منتظمین اس پر غور کریں جب آپ مسجدوں کے لئے آلی شان انتظامات کرتے ہیں دیکھیں مسجدوں میں پینلنگ یہ ہو رہی ہے میٹنگی آ رہی ہیں لائٹنگ آ رہی ہیں اور مسجدوں کو سجانے کے لئے نہ جانے کیا کیا تدبیریں اختیار کی جارہی ہیں بات روموں میں بہت امدہ قسم کے ٹائلیں استعمال ہو رہی ہیں اور آپ کا امام جو ہے وہ تڑپ رہا ہے اور اس کے لئے ضرورت کی تنکہ بھی نہیں ہے اس کے رہنے کے انتظام دیکھیں کیسا ہے تو خدا رہ خدا رہ اپنے رویہ کو بدلیں مسجدوں کی پینلنگیں لازم نہیں ہیں مسجدوں کے لئے نئے فرش فخر کے طور پر لانے لازم نہیں ہیں آپ کے بات روموں میں ٹائلیں لگی بھی نہیں یہ لازم نہیں پہلا لازمی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا امام کا انتقام کریں اور ان اماموں کا تمام طرح کی سہوریات دے دیں یاد رکھیں اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت میں اماموں کی تنکہ بیترمال سے آئے گی اور جیسے امیر مونی کے تنکہ نکلے گی اسی طرح سے قاضی کے تنکہ نکلے گی اسی طرح سے اماموں کے تنکہ نکلے گی اور بہت عالی شان تنکہ ہوگی اور بہت ہونچے منصب کی ریاض کے ساتھ تنکہ ہوگی اب جب صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے امام ہمارے مسجدوں کے منتظمین کے رحم و کرم پر ہیں تو مسجد کے منتظمین وہ روائیہ نہ اپنائیں کہ آگے چل کر کہ ہمارے مسجدیں ویران ہوں گی ویران ہنے کے معนی یہ ہیں کہ تعمیری اعتبار سے تو بہت عالی شان ہوگی بہت امدہ لائٹیں ہوگی بہت امدہ پینڈنگیں ہوگی بہت امدہ میٹنگ ہوگی بہت امدہ قسم کے صحوریات ہوگی فیم بھی لگے ہوگی اے سی بھی لگے ہوگی مگر امامت کے لئے امامت کے لئے یا تو افراد ہی نہیں ہوں گے اور یا امامت کے افراد ایسے حوال ہوں ایسے افراد کے امامت کے لئے رکھا جائے گا جن کی امامت مشکوک ہوگی ان کا پڑھنا صحیح نہیں ان کا کردار صحیح نہیں ان کے اخلاق صحیح نہیں ان کے صلاحیت نہیں ہیں وہ کوئی طرح سے گفتوں کو نہیں کر پاتے ہیں ان افراد کو امامت منتقم کریں گے تو اس لیے میعار بھی اچھا رکھیں اور سہوریہ بھی زیادہ سے زیادہ دیں بس یہ اہم ترین ذمہ داری مسجد کی منتظمین اور مسجد کے عام نمازیوں کو چاہیے کہ وہ اماموں کے اماموں کو جو مشاہرہ دیا جاتا ہے خوشدلی کے ساتھ وہ مشاہرہ دیں بے شمار مسجد کے منتظمین انتظار میں رہتے ہیں محلے والے تنخائی نے دیتے ہیں مسجد کے لئے جو فنڈ دینا ہوتا ہے وہ فنڈ مہیا نہیں کرتے ہیں ایک ایک آدمی کئی کئی سو روپیا اپنی ریچارجوں پر تو خرش کرے گا اور فضولیات پر ہزار روپے خالکہ ریچ کریں گے لیکن امام کے لئے پچاس روپے سو روپے جو وہ ماہانہ دینے کے تائے کرتے ہیں وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے مسجد کے منتظمین جو ہیں وہ امام کے انتخاب کرنے میں میار برقرار رکھیں اور اس کے بعد امام کو زیادہ زیادہ سہولیات دیں ان کے رہائش اچھی سے اچھی ہو ان کے لئے کپروں کا اچھے سہتہ انتظام کریں ان کے لئے بیلے اور پانی کا بہتر انتظام کریں ان کے لئے آلہ تنکھا کے انتظام کریں بلکہ یہی سے سہولیات بہجا کریں کہ امام جو ہیں وہ اپنی اہل وعیال کے سمیت موجود رہیں اور جب ان کے اہل وعیال ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ان کو ترہ ترہ کی خطرات ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کے ٹینشنوں اور ذہنی استراب میں وہ رہتے ہیں تو مسجد کے منتظمین باقاعدہ سٹھ تیار کریں اپنی اماموں کے رہائش کے لئے جہاں کہ مسلمان اپنی اماموں کی قدر کریں گے وہاں کے مسجدیں آباد ہوں گی اور ورنہ خود صورت حالی ہوگی کہ مسجدیں تعمیری اعتبار سے بڑی آلی شان ہوں گی لیکن امام جو ہیں وہ بہت ہی کم سطح کا امام ہوگا اور بلکہ بعض دفعوں پر ایسی سطح کا امام ہوتا ہے جس کی امامت بھی شرعی اصولوں کے مطابع میاری نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اماموں کے کندوں پر بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ تمام امام سمجھیں کم سے کم آپ کے کندوں پر پانچ کام ہیں نمبر ایک پانچ وقت کی نماز ٹھیک طرح سے پڑھانا نمبر دو اگر جمعہ کا خطاب آپ کو کرنا ہوگا تو جمعہ کے خطاب میں محنت کر کے صحیح موضوع کا انتخاب کر کے درد مندی اور اسلامی اصولوں کے مطابق دعوت انداز میں خطاب کرنا نمبر تیم مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے مختب کی تعلیم اور پورے محلے کے بچوں کو بڑی پابندی کے ساتھ مختب کی تعلیم پڑھانا امام کی ذمہ داری ہے اور نمبر چار امام کی ذمہ داری ہے کہ محلے کے اندر جن جن گھروں میں نکاح ہونے والے ہیں ان تمام بچوں کے نکاح وہ خود پڑھے اور نمبر پانچ جنازے یہ پانچ کام مسجد کے اماموں کی ذمہ ہیں ان میں مقت امامت خطابت اور مختب یہ تین اہم کام ہیں اور محلے والے جو ہیں وہ ان تینوں کاموں کے عوض میں زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی بہتر سے بہتر تنکہ اور صحوریات مہاجہ کریں اس امام کے ذریعے سے آپ کی مردوں کی جنازے آپ کے بچوں کے نکاح اور آپ کے عوام کے لئے خطاب اور آپ کی نوازوں کی درستگی اور آپ کے بچوں کی تعلیم ہوگی اس طرح سے ہمارا امامت کا شعبہ اگر مقدس جو مقدس ہے مگر ہم نہ اگر اس وقت تقدس کو بکر برکرہ رکھا اور اس تقدس کا جو ہم سے تقاضہ ہے وہ اگر پورا ہوتا رہا تو پھر اماموں امام جو ہیں وہ عظمت کے ساتھ تو شوق کے ساتھ امام کا عوضہ قبول کریں گے اور اس کے بعد پھر اللہ بچائے اللہ بچائے جس پیشنگوئی کے پورا ہونے کا خطرہ ہے اسے ہم بچ جائیں گے ورنہ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے اور یہ حضور کے کمالات میں سے کمال تھا کہ آپ نے ارشاد فرما دیا قربے قیامت میں کیا کیا ہوگا ان میں سے ایک بات یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک دوسرے کو لوگ دھکا دیں گے کوئی نماز تو پڑھائے ان کو نہیں ملے گا ایسا فرد جو ان کو نماز پڑھا سکے اور ملے گا بھی تو وہ شخص ترہ ترہ کی کمیوں والا ہوگا اور نہیں معلوم اس کے بچے نمازیں درست ہوں گی بھی یا نہیں اللہ کرے یہ گفتگو مسجد کے منتظمین کے لیے بھی مفید ہو اور ان کے ضمیر جاگ جائے اور اپنی ذمہ داری کو بحسن طریقے سے پورا کرنے کیلئے تیار ہوں اور اماموں کے قدر دانی کریں اور ان کو بھرپور تنخواہیں دیں چاہے وہ امام تقاضی کرے یا نہ کرے اور امام اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جن اوصاف کا امامت تقاضی کرتا ہے اور عوام جو ہیں وہ اپنی اماموں کے قدر کریں ان کے ساتھ محبت رکھیں ان کا اپنے سروں پر بٹھائیں ان کے ضروریات پورا کرنے کے لیے اولین ترجیح دیں گھر کے ضروریات بعد میں اماموں کے ضروریات مقدم کریں اور جب یہ صورت حال ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے مسجدوں کے امامہ کا احدہ جو ہے اس سے مفید نتائج نکلیں گے اور وہ امت کی رحمائی کا بہترین ذریعہ بنے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ورمیر برحمتک یار رب الرحمن